بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے السلام علیکم ناظرین امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیر وافیت سے ہوں گے محترم ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم پیش کرنے جا رہے ہیں ایک ایسا واقعہ جس کے سننے سے ملے گی آپ کے دل کو حرارت اور دماغ کو فرحت واقعہ کچھ یوں ہے ایک روایت میں ہے کہ حضرت دعود علیہ السلام کی قوم کے ستر ہزار آدمی اقبا کے پاس سمندر کے کنارے ایلہ نامی گاؤں میں رہتے تھے اور یہ لوگ بڑی فراخی اور خوشحالی کی زندگی بسر کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا اس طرح امتحان لیا کہ ہفتے کے دن مچلی کا شکار ان لوگوں پر حرام فرما دیا اور ہفتے کے باقی دنوں میں شکار حلال فرما دیا مگر اس طرح ان لوگوں کو ازمائش میں مبتلا فرما دیا کہ ہفتے کے دن بے شمار مچلی آتی تھی اور دوسرے دنوں میں نہیں آتی تھی تو شیطان نے ان لوگوں کو یہ ہلا بتا دیا کہ سمندر سے کچھ نالیہ نکال کر خوشکی میں چنہوز یعنی چوٹے چوٹے طلاب بنا لو اور جب ہفتے کے دن ان نالیہ کے ذریعہ مچلیہ حوز میں آ جائے تو نالیہ کے مو بند کر دو اور اس دن شکار نہ کرو بلکہ دوسرے دن آسانی کے ساتھ ان مچلیہ کو پکڑ لو ان لوگوں کو یہ شیطانی ہلا بازی پسند آ گئی اور ان لوگوں نے یہ نہیں سوچا کہ جب مچلیہ نالیہ اور حوزوں میں مقید ہو گئی تو یہی ان کا شکار ہو گیا تو ہفتے ہی کے دن شکار کرنا پا گیا جو ان کے لئے حرام تھا اس موقع پر ان یہودیوں کے تین گروہ ہو گئے نمبر ایک کچھ لوگ ایسے تھے جو شکار کے اس شیطانی ہلا سے منع کرتے رہے اور ناراض و بیزار ہو کر شکار سے باز رہے نمبر دو اور کچھ لوگ اس کام کو دل سے برا جان کر خاموش رہے اور دوسروں کو منع نہ کرتے تھے بلکہ منع کرنے والوں سے یہ کہتے تھے کہ تم لوگ ایسے قوم کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ تعالی ہلاک کرنے والا یا سخت سزا دینے والا ہے نمبر تین اور کچھ وہ سرکش و نافرمان لوگ تھے جنہوں نے حکم خداوندی کی اعلانیہ کی مخالفت کی اور شیطان کی ہلا بازی کو مان کر ہفتے کے دن شکار کر لیا اور ان مچلیوں کو کائا اور بیچابی جب نافرمانوں نے منع کرنے کے بوجود شکار کر لیا تو منع کرنی والی جماعت نے کہا کہ اب ہم ان معصیتکاروں سے کوئی ملاپ نہ رکھیں گے چنانچہ ان لوگوں نے گاؤ کو تقسیم کر کے درمیان میں ایک دیوار بنا لی اور عامدرفت کا ایک الگ دروازہ بھی بنا لیا حضرت دعوت علیہ السلام نے غزبناک ہو کر شکار کرنے والوں پر لانت فرما دی اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن خطاکاروں میں سے کوئی باہر نہیں نکلا تو انہیں دیکھنے کے لیے کچھ لوگ دیوار پر چل گئے تو کیا دیکھا کہ وہ سب بندروں کی صورت میں مسخ ہو گئے ہیں اب لوگ ان مجرموں کا دروازہ کول کر اندر داخل ہوئے تو وہ بندر اپنے رشتداروں کو پہچانتے تھے اور ان کے پاس آ کر ان کے کپلوں کو سونگتے تھے اور زار زار روتے تھے مگر لوگ ان بندر بن جانے والوں کو نہیں پہچانتے تھے ان بندر بن جانے والوں کی تعداد بارہ ہزار تھی یہ سب تین دن تک زندہ رہے اور اس درمیان میں کچھ بھی کافی نہ سکے بلکہ یوں ہی بو کے پیاسے سب کے سب ہلاک ہو گئے شکار سے منع کرنے والا گروہ ہلاکت سے سلامت رہا اور صحیح قول یہ ہے کہ دل سے برا جان کر خاموش رہنے والوں کو بھی اللہ تعالی نے ہلاکت سے بچا لیا محترم ناظرین اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ شیطانی لبازیوں میں پل کر اللہ تعالی کے احکام کی نافرمانیوں کا انجام کتنا برا اور کس قدر خطرناک ہوتا ہے اور خدا کے نبی جن بدنصیبوں پر لانت فرما دے وہ کیسے ہلاک عذاب الہ میں گریفتار ہو کر دنیا سے نست و نابود ہو کر عذاب النار میں گریفتار ہو جاتے ہیں اور دونوں جہانوں میں زلیل و خوار ہو جاتے ہیں موسیقی